ہلو تو گائز ہمیں اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مایلینیشن یا اس کو ہم دوسرے نام سے پکارتے ہیں مایلینو جنرسیز جو مایلینیشن ہوتے ہیں اس کا دوسرے نام ہے مایلینو جنرسیز ہمیں اس میں دیکھیں گے کہ مایلین ہوتا ہے کیا ہے یہ کیسے بنتا ہے اور کس کا بنا ہوا ہوتا ہے اور کون اس کو بناتا ہے اور کہاں کہاں پر ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا ہے اور کیوں نہیں ہوتا ہے اور جہاں پر بھی یہ ہوتا ہے اس کی کھانکشت کیا ہوتی ہے اصل میں ہم نے وہ دیکھنا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے پہلے مایلن یہ ہوتا ہے کیا ہے مایلن کیا ہوتا ہے یہ جنرلی ایک لپو پروٹین کا بنا ہوا ہوتا ہے لپیڈز اور پروٹینز کا بنا ہوا ہوتا ہے زیادہ تر جس میں لپیڈز اور پروٹینز پائے جاتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے یہ اگزون کے اوپر ہوتا ہے یہ ریپ ہوتا ہے جیسے کی یہ معلو یہ اگزون ہے اس کے اوپر یہ ہوتا ہے اگزون کے اوپر ریپ کر کے ہوتا ہے اس کے اوپر راؤنڈ ہوتا ہے سرکل بنائے ہوتا ہے ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک راؤنڈ ہوتا ہے جیسے میں نے یہاں پر دکھا ہے یہ بیچ میں معلو یہ پین ہے یہ بیچ میں معلو یہ ایسے پین ہے جو یہ یالوہ کو دکھ رہا ہے یہ معلو پین ہے اور پھر اس کے اوپر وہ راؤنڈز ہیں ایسی بناتے ہیں پہلے جب جو اولیگو ڈینڈرو سائیڈ سینس میں بناتی ہے یا شوان سیلز جو پریفرل نیرو سسٹم میں مائلن بناتی ہے تو یہ پہلے ہوتی ہے ایک جگہ پر اگر یہ مان لو اگر یہاں پر یہ ایکزون ہے تو ایکزون کے اوپر ہوتی ہے یہاں پر پہلے کیا اولیگو ڈینڈرو سائیڈز مان لو پھر یہ یہاں سے مائلن بنانا شروع کرتی ہے خود آگے چلتی آگے چلتی آگے چلتی آگے چلتی ایسے راؤنڈ راؤنڈ بناتے ہیں آل موسٹ ہنڈرنڈ راؤنڈز بناتے ہیں شوان سیلز ہنڈرنڈ راؤنڈز کر رہے ہیں آراؤنڈ ہے اور لاسٹ میں یہ یہاں پر خود پہنچ جاتی ہے مائلن پروڈیسنگ سلب یہاں پر پہنچ گئی پہلے یہاں پر سٹارٹ یہاں سے کیا راؤنڈ مارتے 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 یہ سب یہ مائلن بناتی گئی میلین بناتی گئی یہاں تک کہ یہ خود یہاں پر آگئی شوان سلز ہنڈرنڈ راؤنڈز مارتی ہے ہنڈرنڈ راؤنڈز پیرفیرال نورل سٹم میں اور میلین جو یہ شوان سلز ہوتی ہے ہر کسی اگزون پر شوان سلز ہوتی ہے میلین ہو نہ ہو میلینیٹڈ ہو یا نان میلینیٹڈ نیوران ہو وہاں پر شوان سلز ہوتی ہے میلین پروڈیسنگ سلز ہوتی ہے اور جو نون مائلینیٹڈ ہوتے ہیں وہاں پر ایک راؤنڈ ہی کم سے کم مار لیتی ہے ایک راؤنڈ وہاں پر بھی یہ مارتی ہے جو ان مائلینیٹڈ نرو فائیور ہے وہاں پر بھی کم سے کم ایک راؤنڈ تو ہوتا ہی ہے ایک راؤنڈ تو ہوتا ہی ہے مائلین کا وہاں پر بھی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں it is the process of formation of مائلین it starts during fourth to fifth month of intrauterine life جب فیٹس ہوتا ہے fourth یا fifth month میں ہوتا ہے in mother's womb تو وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے مائلین بننا مائلین بننا intrauterine life سے ہی شروع ہوتا ہے ایک بیبی میں ایک فیٹس میں تو یہ intrauterine process ہے یہ fourth اور fifth month میں ہوتی ہے جبکہ بچہ ابھی ماں کے گود میں ہی ہوتا ہے تو وہاں پر ہی مائلین بننا شروع ہوتا ہے یہ جو central nervous system میں ہوتا ہے central nervous system میں جو مائلین ہوتا ہے جو مائلین ایٹڈ اگزونس ہوتے ہیں وہاں پر مائلین کون بناتا ہے وہاں پر مائلین بنناتا ہے oligo dendrocytes کون central nervous system میں میں نے یہ پہلی بھی بتایا تھا ایک لیکچر میں جب ہم نے oligo dendrocyte پڑے تھے میں نے کہا تھا oligo dendrocyte ہے یہ central nervous system میں مائلین بناتا ہے central nervous system میں کون مائلین بناتا ہے oligo dendrocytes process وہی ہی ہے دونوں جگہ پر اگزون پہ چاہے oligo dendrocyte ہو یا شوان سیلز ہو process سیم ہوتی ہے لیکن central nervous system میں یہ کام کر رہی ہے oligo dendrocytes and peripheral nervous system peripheral nervous system میں یہ کام کر رہی ہے شوان سیلز دونوں کا کام ایک جیسا ہی ہے لیکن ہرا کس کا ایک cns میں کام کر رہا ہے دوسرا peripheral nervous system میں کام کر رہا ہے تو the membrane of myelin producing cells wrapped several times about hundred times around the اگزون یہ membrane ہوتا ہے myelin جو myelin producing cell کا membrane ہوتا ہے یہ round مارتا ہے wrap round مارتا ہے کس کے اوپر سے اگزون کے اوپر سے about hundred times اگزیں جو شوان سیلز ہے یہ hundred times تک مارتا ہے اور اس کے بعد ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ also a non-myelinating neurons جو میں نے ابھی آپ کو بتایا also a non-myelinating nerve fiber شوان سیلز are present شوان سیلز present ہوتی ہے شوان سیلز present ہوتی ہے it forms only one round around اگزان وہاں پر یہ ایک ہی بناتے ہیں مطلب یہ مان لو یہ non myelinating ہے یہ اگزان ہے اس کے اوپر کم سے کم یہ ایک راؤن تو ماری لیتا ہے شوان سیل یہ اگزان ہے اور یہ myelin ہے ایک راؤن تو کم سے کمی ماری لیتی ہے یہ مان لو یہ اگزان ہے اور یہ ایک راؤن اس کا شوان سیل کا ایک راؤن اس کا myelin کا ایک راؤن تو یہ کم سے کم ماری لیتا ہے یہاں پر دیکھ لو یہ اگزان ہے یلو جو میں نے بنایا ہے یہ اگزان ہے وہ اس کے اوپر میں مائili ہے یہاں پر خود یہ سیل پہنچیا پہلے کہاں پر تھی یہاں سے کیا جب اس نے اس کے اوپر اوپر مارنے شروع کیے تو مارتے مارتے یہ کہاں پہنچ گی خود یہاں پر پہنچ گی اور جو شوان سل ہے یہ ہنڈرنڈ راؤنڈز مارتے ہیں یہاں پر بھی ویسی یہ ایگزان ہے یہاں سے شروع کیا ہے تو الوی آسٹ می یہاں پہنچ گی جو یہ ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے شوانسل یہ oligo dendrocydes بھی ہو سکتی ہے central nervous system ہے اب یہاں پر یہ peripheral nervous system ہے تو ہم نے شوانسل اس کو کہہ دیا ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں composition of myelin composition کیا ہوتا ہے myelin کا اب ہم وہ دیکھ رہے ہیں composition of myelin myelin کا composition کیا ہے myelin is primarily composed of lipids and proteins اس میں lipids اور proteins ہوتے ہیں ایک تو lipids ہوتے ہیں دوسری proteins ہوتے ہیں lipids اور proteins اس کا content ہوتا ہے تو main lipid جو ہے وہ ہے sphingo myelin جو main lipid ہے اس میں وہ ہوتا ہے sphingo myelin very important point ہے viva میں پوچھا جاتا ہے تو یہ ہے sphingo myelin sphingo myelin کیا ہے یہ lipid ہے جو کس میں ہوتا ہے myelin میں ہوتا ہے which forms the insulating layer around nerve fiber تو insulating میں یہی مادد کرتا ہے کون lipids کا کام کیا ہوتا ہے insulating lipids insulating ہوتے ہیں stored بھی ہوتا ہے as stored food material لیکن یہاں پر جو کام ہے یہاں پر زیادہ تر کام ہے insulating کا جو کون کرتا ہے sphingo myelin اور جو protein اس میں ہوتا ہے کونسے protein ہوتا ہے اس میں protein ہوتا ہے myelin basic protein mbp myelin basic protein ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے myelin associated glycoprotein جس کو ہم مگ کہتا ہے میجی تو دو پروٹینز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے myelin basic protein دوسرا ہوتا ہے myelin associated glycoproteins پہلا کیا تھا پہلا پرو lipids تھا پھر پروٹینز ہوتا ہے lipids کونسا تھا sphingo myelin تھا جو کس میں کام کرتا ہے insulating میں کام کرتا ہے تو protein کونسا تھا دو پروٹینز ہے ایک ہے مائلین بیسک پروٹینز mbp دوسرا ہے مائلین اسوسیائیٹڈ پروٹینز تو اب ہمیں اس کا فنکشن دیکھنا ہے فنکشن کیا ہے مائلین کا ہم وہ دیکھتے ہیں آگے فنکشن اس کا یہ ہے مطلب جو اس کا فنکشن ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ویلاؤسٹی ویلاؤسٹی آف امپلس میں مدد کرتا ہے اس کو ویلاؤسٹی دیتا ہے انکریز کرتا ہے اس کے ویلاؤسٹی ٹرانس مشن بڑھاتا ہے مجھے 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 مجھ ہے یہاں بھی آ سکتی ہے اوپر بھی جا سکتی تھی لیکن یہاں اس کو اس نے انسیلیڈ کیا آگے نیچے دائے بائے نہیں جانے دیا تو سیدھے آگے ون ڈیریکشن میں ہی فالو کیا تو یہ آگے چلتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی سپیڈ بھی بڑھتی ہے لیٹرال بھی جو لیٹرال ٹرانس مشن ہے وہ بھی بائچتا ہے تو دوسری جو فنکشن ہے تو وہ پہلی ہوئی it increases velocity of transmission it increases velocity of transmission تو دوسرا کیا ہے it reduces energy expenditure in conduction process it reduces energy expenditure in conduction process تو یہی مالو جب یہ مالو یہ ایک 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 زون ہے یا نرو فائیور یہ دوسرا ہے اب جب لیٹر اے ایسی چلتا ہے دائے بائے جانے نہیں دیتا اگر یہ دائے بائے جاتا تو اس کو زیادہ انرجی لگ جاتی جتنا یہ پہلے انرجی بناتی اس کے لیے آگے لے جانے کے لیے وہ یہاں سے باہر آ جاتا ہے یا یہاں سے اوپر چلا جاتا تو لیٹرال ٹرانس مشن ہو جاتا لیکن اس کو prevent کر رہا ہے مائلین کیونکہ یہ insulate کر رہا ہے اس کی جو membrane ہے insulate کر رہا ہے باہر نہیں آنے دیتا ہے جس کے وجہ سے یہ ایک ایک direction میں چلتا ہے اور expenditure of energy بھی بچتا ہے جو تیسرا point ہے جو تیسرا point ہے یہ color دیتا ہے اس کو it also provides coloring مطلب white color ہوا تو یہ white کا ہوتا ہے hides میں ہوتا ہے جس کے وجہ سے white بھی دکھتا ہے تو white یہ color دیتا ہے یہ color دیتا ہے اس کو white matter پھر کہتے ہیں دیکھو اگر یہ محلو ایگزان ہے یہ محلو ایگزان ہے اس کے اوپر جب white کا مائلین آیا تو یہ اس کو color دیتا ہے جب یہ group بناتے ہیں پھر exon group بناتے ہیں narrow بناتے ہیں یا narrow fiber بناتے ہیں پھر یہ جب یہ بہت سارے بن جاتے ہیں تو یہ color دیتے ہیں جس کو white matter کہتے ہیں تو یہ coloring میں بھی مادد کرتے ہیں تو پھر جو point ہے ایکٹسائز insulator وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا insulate میں مادد کرتے ہیں lateral transfusion بجاتے ہیں یا lateral conduction بجاتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھے اس کے point پہلا ہم نے دیکھا it increases velocity of transmission دوسرا ہم نے دیکھا reduces energy expenditure دوسرا ہم نے دیکھا coloring provide کرتے ہیں چوتھ ہم نے دیکھا یہ insulator کا کام کرتے ہیں اور پنجوا جو ہم نے دیکھا it provides lateral conduction تو آج ہم نے دیکھ لیا یہ myelin myelin ایک اچھا topic ہے اس پہ question آئی جاتا ہے تو اس میں ہم نے پہلا دیکھا جو general process ہے کیا ہوتا ہے اس میں کیسے ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اب وہ بھی ہم نے دیکھ لیا اس کی functions بھی ہم نے دیکھ لیا اور composition بھی دیکھ لیا تو thanks guys thanks for watching the video موسیقی